ایک شیر نظر کرتا ہوں تمام مہمانوں کو تم آج بڑے موقع سے محفل میں چلے آئے تمام مہمانوں کی نظر ہے یہ شیر تم آج بڑے موقع سے محفل میں چلے آئے ہم لوگ چراغوں کا بدل ڈھونڈ رہے تھے ہم لوگ چراغوں کا بدل ڈھونڈ رہے تھے حضراتِ گرامی یہ خوبصورت سی محفل اب آپ کی نظر ہے اس میں محبوب سے ملنے بچھڑنے کے واقعات کو آپ شاعری بنایا جائے گا ہم اس طرح کے شیر آپ کو سنائیں گے جس میں آپ کو لگے گا کہ شاعر محبوب کے دامن کے آس پاس ہے ہم یہ کہتے ہوئے آپ کو نظر آئیں گے کہ اور کچھ مانگنا میرے مشرب میں کفر ہے لا اپنا ہاتھ دے میرے دستے سوال میں ہم اس طرح کے شیر آپ کو سنائیں گے جس میں آج کا شاعر اس انداز میں آپ سے بات کرے گا کہ جنازہ روک کر میرا وہ اس انداز سے بولے گلی میں نے کہی تھی تم تو دنیا چھوڑے جاتے ہو آج کا شاعر اس انداز میں بات کرے گا کہ مسلسل خواب دیکھے تھے برابر خواب دیکھے تھے دلِ برباد ہم نے تیری شہ پر خواب دیکھے تھے سزا یہ ہے کہ نیندیں چھن گئیں دونوں کی آنکھوں سے خطا یہ تھی کہ ہم دونوں نے مل کر خواب دیکھے تھے خطا یہ تھی کہ ہم دونوں نے مل کر خواب دیکھے تھے حضراتِ گرامی آئیے محبتوں کے سفر کا آغاز کریں ایک نوجوان سے میں اس سفر کا آغاز کرانا چاہتا ہوں اور اس نوجوان کے ذریعے میں یہاں بیٹھے ہوئے سامین میں بیٹھے ہوئے ہر شخص کے دل پر دستک دینا چاہتا ہوں گزارش کرنے جا رہا ہوں کبیر کی سرزمین سنت کبیر نگر سے آنے والے اس مہمان شاعر کو جو اپنے کلام کی خوشبو لے کر ملک بھر کے مشاعروں میں ہمارے پورے دیش کے دیش بھر کے مشاعروں میں لوگوں کی دعائیں حاصل کرنے میں کامیاب ہوا ہے ان دنوں اسد مہتاب اپنے کلام کے ذریعے لوگوں کے دلوں تک پہنچنے میں کامیاب ہوئے اور آپ کی دعائیں لے کر آج بڑھنے رہا کے اس تاریخ ساتھ مشاعرے میں بابا کے عرص کے موقع پر کملی والے بابا کے عرص کے موقع پر یہاں آپ کی دعائیں حاصل کرنے میں کامیاب ہوں گے جنابِ اسد بستوی جن کا تعلق کبیر کی سنت کبیر نگر سے ہے زوردار استقبال کیجئے میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ اپنے کلام سے نوازیں حاضرینِ اگرامی السلام علیکم انک بھائی کی محبتیں ہمارے محترم ندیم فرق صاحب کا حکم یہاں میری حاضری میرے تمام سینئر شہرہ اگرام ڈائز پر تشریف رکھتے ہیں جناب جمیل خیر آبادی صاحب حاشم فیروز آبادی صاحب اسد بستوی صاحب ڈائز پر بیٹھے تمام مہمان سے میں اجازت چاہتا ہوں اور ایک مطلے سے اپنے دور کا آغاز کرتا ہوں ارشاد ارشاد میں سجدہ کر نہیں سکتا ہر ایک دربار کے آگے میں سجدہ کر نہیں سکتا ہر ایک دربار کے آگے میں سجدہ کر نہیں سکتا ہر ایک دربار کے آگے ہر ایک سرکار جھکتی ہے میرے سرکار کے کیا کہنا پیچھے تک آپ تمام لوگ خاموش رہے میں آپ سے بھی دعائیں چاہتا ہوں دوبارہ میں آپ کے خدمت میں حادث کرتا ہوں مہتاب ادھر یہ جتنے لوگ سامنے بیٹھے ہیں ان کی ذمہ داری اکیلے مجھ پر یہ جتنے لوگ کرسیوں پر بیٹھے ہیں اگر انہیں جگانے میں تم کامیاب ہو گئے تو میں سمجھ لوں گا دیش کے ایک سو پیتیس کروڑ لوگ جاگ گئے ہیں ان کو جگانے میں اگر تم کامیاب ہوئے تو میں سمجھ جاؤں گا اگر ان کے ہاتھ ذرا سے بھی ہل گئے تو میں سمجھ جاؤں گا یہ لوگ جاگ گئے ہیں ذرا سے تعلیہ مالی ہے بجائیے انشاءاللہ میں کوشش کرتا ہوں چار مسرے پڑھتا ہوں آپ کے خدمت میں یہ سنتوں کی زمین ہے روح میں ایمان بستا ہے اب ذمہ داری آپ کی ہے یہ سنتوں کی زمین ہے روح میں ایمان بستا ہے کہیں پر رام بستا ہے کہیں رحمان بستا ہے کہیں پر رام بستا ہے کہیں رحمان بستا ہے اٹھو اے نا جوانوں کہے دو تم یہ متحد ہو کر اٹھو اے نا جوانوں کہے دو تم یہ متحد ہو گئے ہمارے دل کی ہر دھڑکن میں ہندوستان بستا ہے کیا کہنا اٹھو اے نا جوانوں کہہ دو تم یہ متحد ہو کر ہمارے دل کی ہر دھڑکن میں ہندوستان بستا ہے کیا کہنا آسد بہتا پھر پڑھو آزر کرتا ہوں لیکن جتنی تالیاں اس کرسی پہ بیٹھے ہوئے لوگوں سے ملنی چاہیے تھی ابھی ملی نہیں ہے ایک بار اور کوشش کرتا یہ سنتوں کی زمین ہے روح میں ایمان بستا ہے کہیں پر رام بستا ہے کہیں رحمان بستا ہے اٹھو اے نا جوانوں کہے دو تم یہ متحد ہو کر اٹھو ہوئے نا جوانوں کہیں دو تم یہ متحد ہو کہیں ہمارے دل کی ہر دھڑکن میں ہندوستان بستا ہے ہمارے دل کی ہر دھڑکن لے 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 یہ اچھا ہاں انہی کو دے دو اور ویسے بھی اور ویسے بھی ہاں کوئی بھی مالا لے کر نہ آئے اچھا اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو چائے لینے گئے وہ چائے لے کر بھی نہ آئے مالا لینے لانے کے لیے منہ کیا گیا ہے جو چائے لینے گئے ہیں وہ تو بہت شکریہ اور یہاں پر ہمارے ویدائیق جی تشریف رکھتے ہیں آپ نے اپنی بازوگ محبتوں کا ثبوت دیا ہے آپ اردو اور ہندی کی اس محفل میں آئے یقینا آپ محبت کرنے والے ہیں چار مصر اور آپ کے خدمت میں رکھتا ہوں یہ ذات اور دھئیم کی یاروں سیاست ختم کرنا ہے اگر آپ سب میری بات سے راضی ہیں تو آخری مصر پر آپ کی دعائیں چاہوں گا یہ ذات اور دھئیم کی یاروں سیاست ختم کرنا ہے نہ فرقوں میں ہمیں بٹنا نہ آپ سمیں جھگڑ نہ ہے نہ فرقوں میں ہمیں بٹنا نہ آپ سمیں جھگڑ نہ ہے اگر انسانیت کا دید ہے تو آؤ تے کر لے اگر انسانیت نیت کا دید ہے دعا او تے کر لے بطن کے واسطے ہر حال میں مل جل کے رہنا ہے بطن بطن واسطے ہر حال میں مل جل کے رہنا ہے آئیے دو تین شہر اور آپ کی خدمت میں حاضر کروں ارشاد 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 سبت سبت بڑا اپنی وفاداری کا کیا ہوگا سبت اس سے بڑا اپنی وفاداری کا کیا ہوگا وطن پر سر کٹا دینا مسلمان کی عبادت ہے شکریہ ہمارے انک بھائی نے بہت محبت سے سب کو بلایا ہے ان کے لئے ایک بار زور دار تالی بجا دی جی آپ لوگ نبی کے ہم ہے شہد آئی ہمیں سب سے محبت ہے سب تس سے بڑا اپنی وفاداری کا کیا ہوگا وطن پر سر کٹا دینا مسلمان کی عبادت ہے وطن پر سر کٹا دینا مسلمان کی عبادت ہے اسد اس دور حاضر میں یہی انصاف کہتا ہے جڑے دوستو اسد اس دور حاضر میں یہی انصاف کہتا ہے اسد اسد اس حاضر میں یہی انصاف کہتا ہے عمر فاروق جیسے پھے عدالت کی ضرورت ہے فاروق جیسے پھے عدالت کی ضرورت ہے یہ بھی آپ کی خدمت میں عدب نوازوں سے امن و امان زندہ ہے عدب نوازوں سے امن و امان زندہ ہے اسی خلوس سے بھارت کی شان زندہ ہے عدب نوازوں سے امن و امان زندہ ہے یہاں پہ لوگ محبت کے ہی محافظ ہیں یہاں پہ لوگ محبت کے ہی محافظ ہیں ہمارے شہر میں اردو زبان زندہ ہے ہمارے شہر میں اردو زبان زندہ ہے نوجوانوں اب آتی ہے آپ کے دل کی بات اگر اپنی دل کی بات پر آپ خاموش رہے دیکھتا ہوں کتنے نوجوان یہاں پر تشریف کرتے ہیں تمہارے غم کو بھی خود میں شمار کرتا ہوں تمہارے غم کو بھی خود میں شمار کرتا ہوں یہ بات سچ ہے میں تم سے ہی پیار کرتا ہوں نہ نہ وارڈ سیب سے تسلی نہ بات ایف بھی پی تمہاری کال کا میں انتظار کرتا ہوں تسلی تمہاری تمہاری کال میں انتظار کرتا ہوں دوستو جس امن کے لیے جس پیار محبت کے لیے یہ محفل سجائی گئی ہے میں وہ نظر پڑھوں گا اس سے پہلے چاہتا ہوں کہ دو ایک قطاع اور نوجوان کے خدمت میں حاضر کروں چھوکے تجھ کو میرا احساس ترل ہو جائے جب تیرا نام لپا کی زغزل ہو جائے چھوکے تجھ کو میرا احساس ترل ہو جائے جب تیرا نام لپا کی زغزل ہو جائے سنگ مر مر سا بدن تیرا ہے اے جان غزل جس پہ ڈھل جائے تو وہ تاج محل ہو جائے جس پہ ڈھل جائے تو وہ تاج محل ہو جائے اجازت چاہتا ہو ندیم سر یہ تمام لوگ یہاں پر تشریف رکھتے ہیں ایک مطلع میں پڑھنا چاہتا ہوں اگر لگتا ہے مجھے کہ آپ اس طرح کی شاعری سن نا چاہتے ہیں تو ہم لوگ آپ کے خدمت میں اس طرح کے شعر پڑھیں گے چاہتے یارو زالم کی فطرت سے ڈر جاتے ہو کیوں اکسے یارو زالم یارو 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 زالم کی فطرت سے ڈر جاتے ہو کیوں اکسے دل کی زمین پر ایمہ والو ایمہ والو دل کی زمین پر لکھ دو اللہ ہو اکبر دل کی زمین پر ایمہ والو لکھ دو اللہ ہو اکبر دل کی زمین پر بدایق جی یہاں پر تشریف رکھتے ہیں آپ سے چھما چاہتے ہوئے شاعر نے کچھ دنوں پہلے محسوس کیا تھا شاعر کا کام ہے سچ بولنا جو محسوس کیا تھا ایک مطلع ایک شیر آپ کے خدمت میں رکھتا ہوں پڑھئیے پڑھئیے اچھے دن کی خواہش میں ہاں ہاں اس میں اس میں ودایق جی کیوں برا ماننے گے ودایق جی کوئی مطلب نہیں ہے اس بات کا وہ کینڈر سرکار کا معاملہ یہ راجی سرکار میں ہے اچھے دن کا معاملہ کینڈر سرکار کا ہے اب اتنا بات تو ودایق جی بھی سمجھتے ہیں ہم بھی سمجھتے ہیں تالیہ مجھائیے ودایق جی کے لیے اچھے دن کی خواہش میں دھوکہ بھی ہو سکتا ہے اچھے دن کی خواہش میں اچھے دن کی خواہش میں اچھے دن کی خواہش میں دھوکہ بھی ہو سکتا ہے جیب میں رکھا سیکا کھوٹا بھی ہو سکتا ہے جیب میں رکھا سیکا جاگتے رہو لوگوں جاگتے رہو لوگوں ورنہ رات ہوتے ہی آپ کا خرا سونا لوہا بھی ہو سکتا ہے آپ کا خرا سونا آئیے چلتے چلتے وہ نظم آپ کے خدمت میں رکھوں جس کی وجہ سے یہ محفل سجائی گئی میں امن کا ہوں پھول محبت میری زبان میں امن کا ہوں پھول محبت میری زبان اردو ہے میرا جسم تو ہندی ہے میری جان بیدھائک جی ایک ایک مسرے پر آپ کی توجہ چاہوں گا جو ہے لہو رہیم کا ہے رام کا وہی جو ہے لہو رہیم کا ہے رام کا وہی انداز گفت گو وہی چہرے کی دل کشی انداز گفت گو وہی چہرے کی دل کشی ہم دونوں لوگ رہتے ہیں خوشبو کی چھاؤں میں مندر ہے اپنے گاؤں میں مسجد ہے گاؤں میں مندر ہے اپنے گاؤں میں مسجد ہے گاؤں میں گھنٹی کہیں پہ بجتی کہیں ہوتی ہے ازا میں امن کا ہوں پھول محبت میں پردو ہے میرا جسم تو ہندی ہے میری جان اور یہ بھی بند آپ کے خدمت میں اب گھر جلے کوئی نہ کہیں پردو آ اٹھے اب گھر جلے کوئی نہ کہیں پردو آ اٹھے انسانیت کی لاج ہمیشہ بچی رہے انسانیت کی لاج ہمیشہ بچی رہے ایدار ہو لی دونوں محبت کے ہیں ستوں ملتا ہمیں جن سے دلوں کو بہت سکو ہم بھائی بھائی مل کے رہیں گے صدا یہاں میں امن کا ہوں پھول محبت میری زبان اردو ہے میرا جسم تو ہندی ہندی میری جاں آخری بند ارشاد ارشاد ہندو کا دل دکھے تو مسلم تڑپ پوٹھے کیا ہندو ہندو کا دل دکھے تو مسلم تڑپ اٹھے مسلم کو چوٹ پہنچ تو ہندو کا دل دکھے مسلم کو چوٹ پہنچ تو ہندو کا دل دکھے لِللہ اب تو مشورہ یہ مان لیجئے ہندو ستا کو اپنے خدا را بچائیے ہندو ستا کو اپنے خدا را بچائیے مہکائے آؤ پیار سے یہ سارا گل ستا میں امن کا ہوں پھول محبت میری زبان اردو ہے میرا جسم تو ہندی ہے میری واہ واہ